چیرمن وزیراعظم کرونا ٹاسک فورس نے کرونا کنٹرول کرنے میں ناکامی کا اعتراف کر لیا ڈاکٹر عطاو رحمان کہتے ہیں کہ کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد عداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے چیرمن وزیراعظم کرونا ٹاسک فورس ڈاکٹر عطاو رحمان نے تسلیم کیا ہے کہ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں دو یا تین ہفتے سخت لوک ڈاؤن کیا جاتا تو ایسی صورتحال نہ ہوتی جو آج ہے ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے اموات کی شرعہ تین سے چار گناہ ہے جبکہ کرونا کی اکثر اموات کو گناہ ہی نہیں جا رہا اور روزانہ جو اموات کے نمبرز آ رہے ہیں یہ غلط ہیں اگر ان اموات کو شامل کر لیا جائے تو وائرس کا شکار ہو کر مرنے والوں کی تعداد عداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے ڈاکٹر عطاو رحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت خطرناک صورتحال ہے لیکن اس کے باوجود عوام اس عالمی وبا کو حقیقت نہیں سمجھ رہے لوگ اگر پہلے ہی ماسک پہننا شروع کر دیتے تو اسی سے نوے فیصد کیسز میں کمی ہو سکتی تھی شیئرمنٹ آسک فورس نے بتایا کہ کرونا وائرس سے اموات صرف پھیپڑوں کے فیل ہونے سے نہیں ہوتی کرونا وائرس جسم کے ہر عزو پر اٹیک کرتا ہے دل کا فیل ہو جانا سٹروک اور گردوں کا جواب دے جانا بھی شامل ہیں